جیویرس آٹو ایمیون ڈیزیزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ آخر آٹو ایمیون ڈیزیزز ہیں کیا جیویرس آپ کو سکرین پہ جو موس کامن آٹو ایمیون ڈیزیزز ہیں ان کے نام نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزیزز جو ہے وہ کتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے وہ کوئی بھی جو ہے اس کو صحیح طرح سے ڈسکرائب نہیں کر رہا تو اب اس میں دیکھیں جو قابل ذکر نام ہیں وہ لیوپس ہو گئی اچھا جی پھر اس کے علاوہ ملٹیپل سیکلروسز ہے ہشی موٹوس تھائیرو ڈائیٹرز ہے گریپس ڈیزیز ہے یہ ساری کی ساری جو ڈیزیزز ہیں یہ موس کامنلی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کی جو ہے کوئی ٹریٹمنٹ بھی پروپرلی نہیں ہو رہی اور آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے یہ ڈیزیزز پھیل رہی ہیں ان ڈیزیزز کا ڈیلما یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے طور پر جو ہے سٹری رائٹس لیتے ہو یا ڈیفرنٹ اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹس آپ کو دی جاتی ہیں اس کے لیے جو ہے وقتی آرام تو اس ڈیزیزز میں آ جاتا ہے لیکن بعد میں جو ہے یہ چل کر جو ہے یہ آپ کا جو ہے سوہانے روح بان جاتی ہے یہ چیز اور اس ڈیزیز کو جو ہے وہ پروپرلی یہ ارائیڈکیٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جو مریض ہے اس کی زندگی بلکل جہنم بننے شروع ہو جاتی ہے تو پہلے اس کا میکنیزم دیکھتے ہیں کہ آخر آٹو ایمین ڈیزیزز کیا ہیں اور یہ کیوں ایسے ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو آٹو ایمین ڈیزیزز ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ کی جو اپنی ایمینٹی ہے یا جو آپ کا اپنا جو نظام مطافت ہے وہ آپ کے ہی حلاف چلا جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آپ ایک گارڈ رکھتے ہیں گھر میں کہ وہ آپ کو چوروں سے بجائے ٹھیک ہے تو وہ بجائے گارڈ جو ہے وہ چوروں کو مارنے کے لیے اور چوروں سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے وہ الٹا آپ کو ایٹیک کرنا شروع کر دے تو آٹو ایمین ڈیزیزز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپنا جو نظام ہے نظام مطافت جسے کہیں گے یا جو ایمینٹی کا سسٹم ہے وہ آپ کے ہی خلاف جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے ہی سیلز اور ٹیشیوز کو جو ہے وہ مطلب اٹیک کرنے لگتا ہے اچھا بیوز دیکھیں جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے فار ایمینٹی کے آپ نے جو ہے گھر میں ایک بلی پالی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بلی پالی اس لیے کہ وہ جو ہے چوہوں کو کھائے اور وہ چوہوں کو جو ہے مارے ٹھیک ہے تو اچھا اب اس بلی نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس نے چوہوں کو چھوڑا اس نے چوہوں پہ کوئی اٹیک نہیں وہ کر رہی ٹھیک ہے لیکن ان کو چھوڑ کے الٹا اس نے آپ کو جو ہے وہ اٹیک میں لے لیا ٹھیک ہے وہ آپ پہ اٹیک کرنا شروع ہو گی اچھا تو اچھا اب اس بلی نے جو ہے آپ کو خوب پنجے مارے ناخون گاڑے ٹھیک ہے اور بائٹ کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو صحیح لہو لہان کر دیا اس کے بعد جو ہے آپ کیا آپ نے کیا آپ ڈاکٹر کے پاس کہے ٹھیک ہے علاج کے لیے اچھا ڈاکٹر نے کیا کیا کہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ جو زخم تھے وہ بس ان کو جو ہے مرہم لگائی پٹی کی اور اس نے جو ہے آپ کو پھر گھر بیج دیا ٹھیک ہے اچھا پھر جو ہے بلی جو ہے پھر جو ہے مطلب وہ پھر خونخوار ہو گئی اس نے پھر آپ کو اٹیک کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے جو ہے اس نے پھر مرہم پٹی کی آپ کو میڈیسن دی اور آپ کو گھر بیج دیا ٹھیک ہے تو اچھا اب ڈاکٹر جو ہے وہ مرم پٹی کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی اس چیز کا جو ہے وہ نہیں اندازہ کر رہا کہ آخر بلی خونخوار کیوں ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بلی جو ہے اتنا زیادہ یہ ہم پر کیوں اٹیک کر رہی ہے اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے بس ڈاکٹر جو ہے وہ وقتی بس وہ دوائی دے دیتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ وقتی بس وہ مرم پٹی کر کے آپ کو گھر بھیج دیتا ہے تو اچھا ان ڈیزیزز میں بھی جو ہے ڈیلما ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ جو ہے بسنا مطلب وقتی جو ایک علاج ہے وہ مریض کو دے دیتے ہو ٹھیک ہے لیکن اس کا جو صحیح جس کے ایرادیکیشن ہے جس سے وہ جو ہے آپ نہیں دیکھتے ہو کہ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے اس کے امینٹی کو آخر کیا پرابلم ہو گئی ہے تو مطلب وہی بات ہے کہ بلی کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس وہ مریض کا علاج ہو رہا ہے ہر وقت ہر وقت ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جو کیٹ یہ خون خوار ہوئی ہے یہ جو ہمارا ایمین سسٹم ہے یہ جو خطرناک ہو چکا ہے یہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو اس کو جو ہے آخر کیسے کابو میں کیا جائے ٹھیک ہے اور ان آٹو ایمین ڈیزیزز میں جو ہے کیا ٹریٹمنٹس جو ہے بیس پوسیبل ہیں وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں جب یہ اس میں سٹپ ون جو ہے وہ آٹو ایمین ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے سٹریس کو ریڈیوز کریں ٹھیک ہے کیونکہ اکثر جو دیکھنے میں چیز کامنلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بھی آٹو ایمین ڈیزیز ہوتی ہے وہ چاہے بھی متائر راہ آتھرائٹس ہو وہ لیپس ہو وہ فائبرو میالزیا یا کوئی بھی ایسی ڈیزیز ٹھیک ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ آپ کو کب ہوا تو وہ یقیناً اس کو کسی سٹریسفل ایونٹ کے بعد یہ ڈیزیز جو ہے ڈائیگنوز ہوئی اب وہ سٹریسفل ایونٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی کی ڈیوورس ہو سکتی ہے یا کسی کا مطلب کوئی فینینشل لاؤس ہو سکتا ہے کوئی گھر میں کوئی کسی اپنے مطلب فیملی میں کسی کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی کافی سٹریسفل سیچویشن ہے تو اکثر ایسی سٹریسفل سیچویشن کے بعد ہی جو ہے یہی دیکھنے میں آیا کہ کسی کو کوئی آٹو ایمین ڈیسارڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سٹریس کو ریڈیوز کریں ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ آٹو ایمین ڈیزیز جو ہے اس کو کابو کرنا آسان ہو جائے گا انڈر سٹریس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمین سسٹم ہے وہ ڈیفرن طور پہ جو ہے وہ آپ سوچیں کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ڈیفرن انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ مطلب پری مچور بلڈ میں ریلیز ہو جاتی ہیں پری مچور ریلیز سے مراد یہ ہے کہ بھئی مطلب جس ٹائم پہ ریلیز ہونا چاہیے اس سے پہلے وہ بلڈ جو ہے اس میں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں تو وہ جو انٹی باڈیز ہیں وہ کنفیوز سی انٹی باڈیز ہوتی ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے سیل ہیں اپنے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا ان کو اٹیک کرنا ہے تو وہ انسٹرائٹ کے وہ بیکٹیریاز وقیرہ کو اٹیک کریں وہ جو ہے اپنے ہی سیلز پہ وہ اٹیک کر دیتی ہیں تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی یہ ایکسپلینیشن ہے تو ویرز اس کو سٹریس کو مینج کرنا جو ہے بہت ضروری ہے ان ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتے ہوئے اچھو پیوز ایک سپلیمنٹ یا ایک کیمیکل کہلیں وہ ہے گلوٹا تھائن ٹھیک ہے تو اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ بھی ان ڈیزیزز کا شکار ہوئے آٹو ایمیون یا جو کھرونک انفلمیٹری ڈیزیزز ہیں ڈیفرن ٹھیک ہے تو ان میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ان میں جو ہے یہ گلوٹا تھائن جہاں ان کا کم تھا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ سوچیں کہ شاید ان میں جو ہے یہ پروسس آف آٹو ایمیونیٹی سٹارٹ ہو گیا یا یہ جو ہے ڈیزیز ان میں دیکھنے کو ملی اچھا اب اگر آپ ایسے ڈیزیزز کو جو ہے گلوٹا تھائن سے سپلیمنٹ کر دو ٹھیک ہے یعنی ان کی ڈائیٹ میں جو ہے وہ گلوٹا تھائن شامل کریں اب یہ گلوٹا تھائن جہاں ڈیفرنٹ وہ کیپسلز کی فارم میں یا ٹیبلرز کی فارم میں ہر جگہ آویلیبل ہوتا ہے مطلب ایسا کوئی یہ کوئی ریئر سا کچھ نہیں ہے تو اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو وہ آپ کو یہ پریسکرائب کر سکتا ہے لیکن گلوٹا تھائن سے جو ہے یہ ڈیزیزز جو ہے انہوں نے کافی اچھا رسپانڈ کیا ان دیزیزز کی جو فلیرز ہوتے تھے وہ کافی کم ہو گئے ایسے پیشنٹس میں تو گلوٹا تھائن لیں ایسے مریض اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ان سے لکھوائیں پریسکرائب کروائیں یہ ایک اور ٹریٹمنٹ جو آج کل جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت فیمس ہو رہی ہے اسے آپ کہتے ہو بون براث اچھا بون براث کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ جیسے پائے پکاتے ہیں مطلب یہ اسی طرح کا محلول آپ کہہ لیں ہے لیکویڈ ہے جو کہ تیار کیا جاتا ہے بس بون براث میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ ہڈیاں جیسے ہو گئے کسی بکرے کی ہڈیاں ہو گئیں یا کوئی اور جو ہم جیسے کوئی بی مرگی کی ہڈیاں بھی ہو سکتی ہیں ان کو ایک پاٹ میں ڈالتے ہو اور پانی ڈالتے ہو اور تھوڑا سا چلو گالک کالی مرچ ڈال کے نمک ڈال کے تو آپ اس کا ایک سوپ سا تیار کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں بون براث تو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بون براث بھی آٹو امین ڈیزیزز میں کافی افیکٹیو ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے لئے کافی بہتر ہے نیچرل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو گالک ٹرمیرک یعنی حلدی سیلری کیل اور جنجر جو ہے وہ بھی ایسے مریضوں کے لئے کافی افیکٹیو ہوتے ہیں موسیقی